ملک میں کورونا وائرس کی ایک دن میں ہی تقریباً پانچ ہزار کیسز کے سامنے آنے کے ساتھ متاثرین کی مجموعی تعداد نوات ہزار کے آداد و شمار کو پار کر گئی ہے اور ہندوستان اب دنیا بھر میں وبا کے سب سے زیادہ آداد و شمار والے ممالک کے فہرست میں گیارویں نمبر پر آ گیا ہے سید کے مرکز وزارت کی جانب سے اتوار کے سو بچاری آداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کورونا انفیکشن کی چار ہزار نو سو ستیاسی نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اس مدد میں ایک سو بیس افراد کی موت ہوئی ہے ملک بھر میں اب تک کل نووت ہزار نو سو ستیس لوگ کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور دو ہزار آٹھ سو بہتر افراد کی موت ہوئی ہے جبکہ چونتیس ہزار ایک سو نو لوگ اس انفیکشن سے مکمل طور پر ٹھیک ہوئے ہیں اور انہیں مختلف اسپتالوں سے چھوٹی دے دی گئی ہے ملک میں کورونا سے سب سے زیادہ مہاراشتہ متاثر ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ریاست کی حالت مسلسل بگر رہی ہے مہاراشتہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چھ سو چھے نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد یہاں متاثرین کی مجموع اتدار تیس ہزار سات سو چھے ہو گئی ہے اور ایک ہزار ایک سو پینٹیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ سات ہزار اٹھیاسی لوگ اس انفیکشن سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے معاملے میں ریاست گجرات دوسرے نمبر پر ہے اور یہاں متاثرین کی تعداد پانچ عدد میں آگئی ہے گجرات میں اب تک دس ہزار نو سو اٹھیاسی لوگ اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور چھ سو پچیس اموات ہوئی ہیں جبکہ چار ہزار تین سو آٹھ لوگوں کو علاج کے بعد مختلف اسپتالوں سے چھٹی مل چکی ہے کورونا وائرس انفیکشن کی کیسز میں پانچ عدد کی فہرست میں تملناڈو تیسرے نمبر پر ہے یہاں کل متاثرین کی تعداد دس ہزار پانچ سو پچیاسی ہو گئی ہے اور اس وبا سے چوریتر افراد کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ تین ہزار پانچ سو اٹھیس لوگ اس بیماری سے شفایہ بھی ہوئے ہیں موسیقی